اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر ہم فیڈرل بورڈ کے نائت کلاس کے کمپیوٹر سائنس کے پریکٹیکل کو ڈسکس کریں گے پریکٹیکل بیسٹ اسیسمنٹ جو دو ہزار چوبیس کے کمپیوٹر سائنس کے پریکٹیکل ہونے ہیں ان کے ہم سلوشن اور ساتھ کوسٹن پیپر جو موڈل پیپر فیڈرل بورڈ نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کیا ہے اس کو سامنے رکھیں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آپ لوگوں نے پیپر کو کیسے حل کرنا ہے تاکہ آپ لوگ پیپر کو حل کر کے اچھے مارکس اچیو کر سکیں یہ جو فیڈرل بورڈ نے اپنی ویب سائٹ پر موڈل پیپر جاری کیا یہ ایک ڈیمنسٹریشن ہے جس کو آپ فولو کر کے پریکٹیکل کی تیاری کر سکتے ہیں اس ڈیمنسٹریشن کے اندر انہوں نے سلوشن جاری نہیں کیا تھا اس کا کمپلیٹ ایک میں نے سلوشن تیار کیا ہے ہار کسٹن کا وہ بھی میں آپ کو ساتھ دکھاؤں گا اور ساتھ ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہم نے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے اگر آپ کبھی کمپیوٹر سائنس کا پریکٹیکل ہے تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور آپ نے سکپ اس کو نہیں کرنا تاکہ آپ اس کو مکمل انڈرسٹینڈ کر سکیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ فیڈل بورٹ کی تمام اپ ڈیٹس آپ تک نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں اب سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم اس کی جنرل جو گائیڈ لائنس ہیں انسٹرکشنز ہیں ان کو آپ نے لازمی ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ آپ پیپر کو بہ آسانی سولو کر سکیں سب سے پہلا جو آپ بیسیکلی یاد رکھی کا پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اس پیپر کے اندر وہ دو سیکشنز ہیں سیکشن اے جو ہے اور اس کے ساتھ سیکشن بی ہوگا سیکشن اے کے اندر ٹوٹل کمکنز کی تعداد دو ہیں اور سیکشن بی کے اندر بھی جو کمکنز کی تعداد ہے وہ دو ہیں یعنی کمکن نومر one اور کمکن جو سیکشن اے کے اندر آ رہا ہے اور سیکشن بی کے اندر کمکن نومر three اور کمکن نومر four لائے کر رہا ہے اب اس کے بعد یہاں دیکھئے گا کہ آپ کے پاس next and complete points کو آپ نے ایک دفعہ read out کر لینا ہے کہ آپ نے کوئی practical notebook اور viva نہیں ہے اس practical based assessment کے اندر آپ کی جو marks ہوں گے وہ اسی practical کی base پہ آئیں گے جو آپ اس آگے practical جو paper میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو جب آپ fill up کریں گے اب next time چلے جاتی ہیں paper پر تو آپ کا سب سے پہلے یہ وہ list of practical activities ہے جن کو آپ لوگوں نے لازمی سیکھنا ہے ان میں سے practical آئیں گے پہلا practical جو پہلا question آئے گا وہ word processing میں سے آئے گا second جو ہے آپ کا question وہ spread sheet کے related ہوگا اس کے بعد third question students آپ لوگوں کا جو ہے وہ use of urdu editor جو ہے ان پیج جس طرح آپ لوگوں نے اپنی book میں دیکھا ہوگا اس کے related ہے second جو ہے getting started with gui operating system windows وغیرہ کا آپ کو basic کچھ چھوڑے سے question ہوں گے جس میں سے آپ نے اپنے چوتھے question کو حل کرنا ہوگا تو یہ آپ basically دیکھ سکتے ہیں کہ total چار questions ہیں ہر question different section میں سے ہے پہلا question word processing ms word میں سے ہوگا second question spread sheet ms excel میں سے ہے third urdu editor ان پیج میں سے ہے اور fourth question windows operating system کے related ہے اب ہم چلے جاتے ہیں first جو ہے basically question کی طرف اب یہاں دیکھیں کہ آپ کا جس طرح federal board کا کوئی بھی paper آتا ہے اس طرح کا آپ نے یہاں اپنا roll number لکھنا ہے name examination آپ نے لکھنا ہے center code date یہ چیزیں آپ نے fill up کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا paper start کر دینا ہے paper start کرتے وقت یاد رکھئے گا کہ جو paper آپ نے حل کرنا ہے وہ اسی آپ نے sheet کیوں پر question paper کر ہی آپ نے حل کرنا ہے آپ کو کوئی extra answer sheet نہیں دی جائے گی جس پہ آپ question کو حل کریں گے سب سے پہلا students question آپ اپنی screen پہ دیکھ سکتے ہیں which ribbon tab اب first question کو آپ سب سے پہلے پڑھ لیں keeping in view figure 1 below answer the following question آپ کو ایک figure 1 دی گیا ہے جو نیچے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ figure 1 بنی ہوئی ہے اس figure کے حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اوپر 6 questions دی ہوئے ہیں ان questions کے answer کرنے اور یہ والا question جو ہے یہ basically آیا ہوا ہے ms word یعنی word processing جو ہے software اس کے related سب سے پہلا question which ribbon tab has the option to add a table table add کرنے والے جو option ہے وہ ہمیں کون سے والے tab میں سے ملے گا تو different option ہے آپ نے یہاں اس کو fill کرنا ہے home tab insert tab page layout references mailings and review view ان tab میں سے کون سے tab جو ہے جس کو آپ select کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ basically آپ کا table اپنے ms word کے document کے اندر آپ add کر سکتے ہیں تو اس کا answer جو basically ہے وہ insert tab ہے آپ یہاں insert لکھیں گے یہ جو آپ کے پاس blank آپ کو خالی جگہ نظر آرہی اس جگہ آپ نے insert آپ نے لکھنا ہے تو آپ کو اس کا مل جائے گا ایک number next question student دوسرا جو ہے اس کو سمجھ لیں insert the option on the picture that is used to justify align the text آپ کا نیچے جو diagram دی گیا اس diagram میں سے آپ نے بتانا ہے کہ کون سا ایسا آپ کے پاس option ہے جس کو آپ use کر کے اپنے text کو align کر سکتے ہیں align the text یعنی text کو arrange کرنا ٹھیک ہے تو اب اس کے لئے آپ نے یہاں اس diagram کے اوپر circle کرنا ہے آپ circle کرنے کے لئے student یہاں دیکھیں کہ آپ ان تین options چار options کو use کر کے اپنے text کو align کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کو میں نے circle کر دیا آپ نے اپنے pension کو circle کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ circle کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ایک number مزید اس کا provide کر دیا جائے گا checker examiner کی طرف سے اب third question پہ آ جاتے ہیں insert the option on the picture that is used to adjust line spacing line spacing کے لئے آپ کے پاس کون سا آپ جو ہے وہ option use کریں گے تو line spacing کے لئے اسی diagram پہ آ جاتے ہیں تو students یہ جو last والا option ہے بالکل یہ جس کو میں نے circle کیا ہے اس option کو آپ use کر کے اپنے page کی اپنے جو line ہوتی ہیں ان کی spacing کو set کر سکتے ہیں اب اس کے بعد next question جیسے ہی آپ اس کو حل کریں گے تو آپ کو اس پہ circle کرنے پہ ایک number آپ کو مزید provide کر دیا جائے گا اب next آپ کے پاس question number 4 insert the option on the picture that is used to print the document document کو print کرنے کے لئے آپ کونسا option use کریں گے تو یہاں clearly ایک تو option آپ اس میں جائیں اور print والے کو click کریں تو print کر سکتے ہیں لیکن یہاں کیونکہ یہ diagram بنی ہوئی ہے تو یہ print والا option آپ کو clearly نظر آ رہا ہے جس کو میں نے circle کیا ہے اس کو آپ circle کریں گے تو آپ کا اس question کا mark بھی آپ کو allocate کر دیا جائے گا اب student question number 5 دیکھیں آپ بلکل simple simple question ایک ایک نمبر کا question اور وہی بچے کر سکیں گے جنہوں نے ms word کے جو ribbons ہیں یا excel sheet ہوگی اس کے ribbons اور فرمولاز وغیرہ سیکھیں گے question number 5 پہ آ جاتے ہیں student which ribbon tab has the option to spell check یعنی spelling checking کے لئے آپ کون سے option میں جائیں گے تو اس کے لئے student میں آپ کو اس کا جو میں نے answer کے لئے ایک image بنائی ہویا ہے اس پہ لے چلتا ہوں تو یہاں آپ اپنی سکرین پہ اس کا answer دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا جانا ہے question number 5 کا جو answer ہے آپ نے جانا ہے review tab کے اندر اس طرح آپ نے وہاں لکھنا ہے کہ ہم جائیں گے review tab کے اندر review tab کے اندر ہمیں جو option نظر آئے گا spelling and grammar اس کو ہم select کریں گے بس آپ اتنا سا لکھیں گے answer تو آپ کو اس کا ایک number allocate کر دیا جائے گا یعنی review tab کے اندر spelling and grammar والا جو option ہے آپ اس کو select کریں گے تو اپنے پیج کی آپ spelling کو check کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہم next question پہ تو کیسے save کریں گے تو ان کے steps آپ نے یہاں لکھنے اپنی wording کے اندر آپ لکھیں گے آپ کیسے save کریں گے ان کے steps میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے اس steps کو لکھا ہوا ہے آپ کے لیے آپ as it is اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی wording آپ کی strong ہے تو آپ خود سے اپنی wording کے اندر لکھیں پہلا step کیا ہوتا ہے student ہم file tab میں جاتے ہیں file tab کے اندر select save as option جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں جاتے ہیں save as میں جاتے جائیں گے تو ایک dialogue box open ہوگا اس dialogue box میں سے ہم نے اپنی drive کو select کرنا ہے drive کو select کرتے جائیں گے اپنی file کا نام لکھنا ہے اور save پہ click کر دینا ہے ہماری جو file ہے وہ save ہو جائیں گے simple step ہے file tab کے اندر جانا ہے select save as کرنا ہے save dialogue box open ہوگا اس میں drive کو select کرنا ہے d drive انہوں نے کہا ہے کہ اس میں save کرنا ہے تو اس کے بعد d drive select کرنے کے بعد file کا name لکھیں گے اور اس ساتھ ہم کیا کریں گے save والے button کو click کریں گے تو ہماری جو file ہے وہ save ہو جائیں گے اب ان آنسرز ان چھے questions کے آنسر کرنے پہ ہمیں جو ہیں وہ six marks جو ہیں وہ allocate ہو جائیں گے section a پہ ہی اب ہی ہم تھے اب آ جاتے ہیں section a کے question number 2 پہ question number 2 جو ہے یہ basically ہے ms excel 2007 کے related اب اس میں پہلا question جو ہے آپ نے formula لکھنا ہے کیا formula لکھنا ہے write down the excel formula to calculate obtain marks آپ کو نیچے جو diagram دکھائی گیا اس کے اندر diagram میں آپ کو show کر دوں تو یہ diagram دکھائی گیا ہے اس diagram میں آپ نے اس طرح کا formula بدانا ہے کہ یہ جو obtain marks ہیں وہ calculate ہو جائیں یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 75 plus 66 plus 44 اب اس کو سب کو sum ہو کے یہاں 185 لکھا ہو ہے اب آپ نے وہ formula لکھنا ہے جس کی مدد سے یہ 185 یہاں آیا ہو ہے تو وہ formula میں نے آپ کے لیے لکھا ہو ہے وہ آپ کو میں show کر دیتا ہوں کہ آپ formula کس طرح لکھیں گے تو اس کے لیے question number 2 کا answer یہ formula ہے آپ نے is equal to ڈالنا ہے equal to کے بعد sum word لکھنا ہے upper case letter کے اندر اور اس کے بعد آپ نے c2 اور e2 لکھنا ہے اب c2 اور e2 کو تھوڑا سے سمجھے گا c2 کیا ہے اور e2 کیا ہے یہ basically columns کو represent کر رہے ہیں اب c2 جو ہے basically یہاں آپ کو میں اگر وہ excel page دکھا سکوں اس کے اندر ہمارا data start کہاں سے ہو رہا ہے c column کے اندر بچے کے پہلے english کے mark c column میں ہے یہ c column ہے اس کے بعد پہلے بچے کے mark کون سی row میں آ رہے ہیں دوسری row میں تو یہاں دیکھیں یہ پہلے mark کہاں بن رہے ہیں 75 جو ہیں وہ c column کے اندر اور 2 row کے اندر تو ہم نے c2 پہلے لکھا ہے اس کے بعد ہم نے full column یعنی اس کو column بولتے ہیں یہ ہم نے لگایا c2 لکھنے کے بعد column لگا کے ہم نے کیا لکھنا ہے کہ بچے کے last marks science marks کے بعد اردو کے marks جو کہاں بن رہے ہیں column نمبر e اور row نمبر 2 e تو ہم نے e2 لکھا ہے اور یہاں bracket close کریں گے یہاں bracket start کی تھی تو ہمارے پاس یہ formula بن جائے گا انٹر پہ لکھ کرتے جائیں گے تو automatically obtained marks calculate ہو جائیں گے پہلے جو ہے row اس کے بعد ہم اسی row کو drag کریں گے تو ہمارے سارے جو formula تا ہر cell پہ apply ہو جائے گا تمام cell تمام students کے marks جو ہیں obtained marks calculate ہو جائیں گے تو پہلے question کا answer صرف آپ نے کیا لکھنا تھا students کے آپ نے c2 e2 اور یہ formula آپ نے لکھنا تھا جو آپ اپنی screen پہ یہاں پہ بہتسانی دیکھ سکتے ہیں اب next question پہ students چلے جاتے ہیں next question جو ہے basically وہ excel کے related ہے question number 2 کا ہی part number 2 ہے جس میں لکھا ہوا which ms excel method اور shortcut can we utilize to insert more role number in the serial تو یہاں آپ نے اس کا answer بچوں لکھنا ہے کہ ہم بہتسانی کیا کر سکتے ہیں کہ click the last cell and then drag it down to the number you want to end your sequence اب یہاں question بسیقل یہ تھا کہ آپ جو بچوں کا role number کا column تھا diagram کے اندر اس کے اندر آپ کس طرح مزید جو ہیں روز add کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا لکھنا ہم last cell پہ click کریں گے اور simply اس کو نیچے کی طرف drag کریں گے تمہارے پاس مزید سیکنس کے اندر number جو ہیں وہ add ہو جائیں گے question number two cancel ہو جائے گا اس کے بعد question number three پہ آ جاتے ہیں write down the excel formula to round of the percentage value اب یہاں پھر formula لکھنا ہے تو وہ formula میں نے آپ کے لئے بنایا ہوا یعنی اس question کو اگر آپ دوبارہ سمجھ لیں کہ یہاں دیکھیں کہ percentage جو شو ہو رہی ہے یہ والا جو h column ہے اس کے اندر یہ جو percentage شو ہو رہی ہے یہ approximately point کے بعد جو ہے وہ وہ six to seven digit جا رہی ہے اب انہوں نے کہا کہ point کے بعد جو ہے وہ zero decimal تک جائیں یعنی point کے بعد point کے بعد number جو ہیں وہ apply نہ ہو تو اب point کے بعد number نہ apply کرنے کے لئے ہم نے formula لکھنا ہے formula کیسے لکھیں گے question number three آپ کے لئے میں نے یہ لکھا ہے round کا equal to use کر کے round لکھیں گے word اور اس کے بعد h2 یعنی column اسی طرح ہم نے لکھا ہے جیسے آپ کو بتایا تھا c2 e2 h2 column بن رہا ہے row two 1 triage column ہے اور zero represent کر رہا ہے کہ zero decimal تک ہم نے جانا ہے تو اس پر click کرتے جائیں گے تو جتنے بھی percentage کے ہمارے پاس جو ہیں وہ option ہے وہ سارے zero decimals کے اندر چلے جائیں گے تو آپ نے simple یہ formula جو ابھی آپ کو دکھا ہے وہ آپ نے یہاں third question کے اندر لکھنا ہے اب next question number four جو ہے encircle on figure two the option we can use to change the background color of the cell background color change کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا اس option کو circle کر دیں اس میں ہم جائیں گے تو cells کے background color ہم بہتسانی change کر سکتے ہیں next question number five جو ہے encircle کریں آپ نے وہ option جو ہم add کر سکتے ہیں border اپنے cells کے get border add کرنے کے لیے ہم اس option کو circle کریں گے اس کو use کر کے اپنے جتنے بھی cells ہیں border آپ بہتسانی add کر سکتے ہیں upper your light your left border جو بھی add کرنا چاہے اس کے بعد question number six write down the step to sort the name column in ascending order اس کے steps میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں کہ آپ اپنے جو name کا column ہے اس کو sending order میں کیسے کر سکتے ہیں students تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا select any cell in the column you want to sort آپ جس cell کو sort کرنا چاہے اس کو select کریں select کرنے کے بعد data tab میں جانا ہے اس کے بعد sort والی option میں جانا ہے sort and filter group جو آپ کو نظر آئے گا اس میں جائیں گے clicked a to z پھر click کریں گے تو آپ کا سارا جو alpha margin کو آپ sort out کرنا چاہے وہ sort ہو جائیں گے اب students ہم section b پہ آ جاتے ہیں section b کا جو basically question number three ہے اس کا پہلا پارٹ اور دوسرا پارٹ تیسرا پارٹ یہ in page کے related ہے پہلا question اس option کو آپ نے circle کرنا جس سے آپ keyboard type in page کی change کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں edit والی option کو circle کر دینا ہے جس پہ آپ کو ایک marks ملے گا edit والی option میں جا کے preferences میں جا کے آپ اپنے keyboard کی type کو change کر سکتے ہیں اس کے بعد next question ہے write down the steps to save file in in page in page کے اندر file save کرنے کے steps لکھنے ہیں تو یہ as it same ہے جیسے کہ آپ نے ms word کے point لکھے تھے پھر بھی اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے میں نے ایک diagram clearly لکھی ہویا آپ کو diagram show کرتا ہوں اور اس diagram میں سے آپ آسانی اس کو دیکھ کے اپنا answer لکھ سکتے ہیں میں نے وہ steps لکھے ہیں answer آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے click on file file پہ جائیں گے click save as پہ جائیں گے drive select کریں گے اور اپنی file کا نام لکھ کے click save پہ click کر دیں گے تو آپ کی وہ file save ہو جائے گی third question جو ہے اس میں basicly question جو تھا کہ delete جو ہے وہ control plus delete اور control plus جو ہے آپ کے جو previous covered ہے وہ کس لیے use ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں control plus backspace اور دو question تھے ایک control plus backspace تھا اور دوسرا question تھا control plus delete control plus delete کرنے سے ہمارا جو current word ہوتا ہے وہ delete ہو جائے گا اور اگر control plus backspace دبائیں گے تو previous word جو ہوگا وہ ہمارا delete ہو جائے گا اس سے اب question number 4 پہ آ جاتے ہیں which button can we hold down in windows to select multiple 5 تو ہم کونسا button دبا کے multiple 5 کو select کر سکتے ہیں control والا button اس کے بعد next question ہے what is the command we can use in run to open calculator in window اس کے لئے آپ کے لئے میں نے answer لکھا ہوئے آپ کو میں دکھانا چاہوں گا آپ کے لئے picture جو بنائی بھی ہے اس میں دیکھیں answer لکھا ہوئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں windows کی کو دبا کے اس کے ساتھ plus r کا button دبائیں گے تو ہمارے پاس run option show جائے گا اس میں ہم نے کیا type کرنا ہے calculate type کریں گے تو answer ہمارے پاس calculator open ہو جائے گا تو students آپ نے بس یہی line لکھنی ہوگی یا آپ کو ایک نمبر مل جائے گا اس کے بعد next question پہ ہم چلے جاتے ہیں next question جو تھا next question پڑھیں اس میں لکھا ہوئے write down the folder name where a delete file goes deleted file کہاں جاتی ہیں recycle bin میں تو آپ نے یہاں recycle bin لکھنا ہے recycle bin سے آپ recover کرنے کیلئے کیا کریں گے کہ to recover a file we have to select the file and then right click on it and then we have to select the restored option جب restore option پہ click کریں گے تو file restore ہو جائے گی last میں مارے پاس last question write down the shortcut keys to create a new folder in ms windows ms windows کے اندر new folder بنانے کے لیے آپ shortcut command use control plus shift dba n کا button دبائیں گے تو کے